ہلو مائیوٹیو فاملی کیسے ہیں آپ سب آئی ہو پاپ سب لوگ ٹک ٹاک ہوں گے آج بھی ویدر بہت خوبصورت ہے بادل ہیں سورج کی تب پیش ذرا کام ہے اور افتاری کی تیاری شروع ہے آج کور میں کسانہ بنا رہی تھی میں ساتھ میں میں نے تو ریسی شوٹنگ بھی کی آج گیسٹ آئے ہوئے تھے ان کی افتاری کروائی ہے تو کافی کچھ بنانا تھا تو یہاں پر ایک سائٹ پہ میں نے ککر میں جو ہے وہ گوشت کا سالن جو ہے وہ بنانے کے لیے رکھا ہوا ہے اور دوسری طرف میں میں فوڈ چارٹ جو ہے وہ کاٹ رہی تھی اور اس کو بھی سامبل کر رہی تھی مسالہ ڈال لیا تھا میں نے اس کے اندر اور اب اس کو فریج میں رکھنا باقی تھا کٹنگ کر لیا میں نے تو ایپل بنانا اور سٹرابری تھی ان چیزیں ہم لوگ جو ہے وہ چارٹ میں ڈالتے ہیں اب کشمچ چاہیں تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں آج ہماری کتم ہوئی تھی یہاں پر میں بنا رہی ہوں بریانی کا مسالہ وہ بھی میں نے کتم کر لیا ہے بنا لیا ہے اور یہ مارگریٹا کا پیسٹ بن گیا ہے اس کے اندر جو ہے وہ سپرائی دارنا باقی ہے تو یہ رہے بچے جو کہ کٹن گینڈی کھا رہے ہیں اور بچوں کو بالکل نہیں پتا چلتا کہ ایسی چیزیں نہیں کھانی چاہیے بس ان کو چاہیے چاہیے یہ مسالہ جو ہے وہ بن کے ریڈی ہے بریانی کے لیے اور دوسری طرف سالن کو تارنے کے بعد جو ہے وہ چاولوں کو بوائل کرنے کے لیے چولے پر رکھ دیا ہے جیسے ہی چاول بوائل ہو جائیں گے مسالے کو چاولوں کو میکس کر دیں گے اور ہماری بریانی میں بن کر تیار ہو جائے گی چلیں یہ دیکھیں ہماری بریانی بن کر تیار ہے اب بوٹیاں نیچے چھپی ہوئی ہیں میں ذرہ دکھا دیتی ہوں آپ کو تو یہ رہی فائنل لوگ بریانی کی اور یہ رہی فائنل لوگ چارٹ کی موہے پانی آ جاتا ہے جب بھی آپ ویڈیو دوبارہ دیکھیں اور ساتھ ساتھ میرے پاس کوئی سٹوڈنٹ آتے ہیں ٹویشن پڑھنے کے لیے ان کو بھی میں ٹویشن پڑھا رہی تھی دن اس کے بعد سینڈوچز بھی بنانے تھے اس کے لیے بھی جو ہے نا وہ بیٹر تیار کیا تو آلو اور چکن کے سینڈوچ بنانے تھے لائٹ سے تو وہ چکن کو بوائل کر لیا ہے تھوڑی سی حلدی ڈالی تھی اس لئے چکن کا کلر ایسا ہے اور ساتھ میں آلو بھی بوائل کر لیا ہے ان کو میش کر لیا ہے اب دونوں کی مکسر کو جو ہے نا وہ ملا لیں گے ساتھ میں نمک اور کالمیج ڈال لیں گے نمک اور کالمیج ڈالنے کے بعد ان کو سٹا سائٹ کر دیا اور جلدی سے میں نے جو ہے نا وہ بریڈ کو پکڑا یہ سارا مسالہ جو ہے اس کو بریڈ کے اندرے ہم فیل کریں گے آپ چمر سے ہاتھ سے ہاتھ اچھے سے دھو کر اس کو جو ہے نا وہ ہاتھوں سے مکس کر سکتے ہیں ایک سائٹ پر کیچپ لگائیں اور ایک سائٹ کے اوپر جو ہے وہ چلیں جی اب اسیمبل کرتے ہیں اپنے سانوچیز کو یہ میں نے سانوچیز جو ہے وہ سارے بنا کر رکھ لیا ہے اور اب باری ان کو ٹوسٹر میں رکھنے کی ٹوسٹر کو میں نے پہلے ہی گرم ہونے کے لئے لگا دیا تھا تاکہ وہ اچھے سے گرم ہو جائے پھر میں اس کے اندر سانوچیز جو آنا وہ سارے ریڈی ہوگا ان کو میں بنا ہوں تو میں نے رکھا ہے ان کو اور اب یہ آپ کے ساتھ فائنل اوک شیئر کر رہی ہوں یہ دیکھیں سانوچیز کی فائنل اوک اس سے زیادہ گونڈو براؤن بھی آپ کر سکتے ہیں ساتھ میں بنایا ہے میٹھا پانی سکنجبین اور فروٹ پر مالٹوں کو دو کر رکھ لیا ہے ٹیبل کی ویڈیو بنانا میں بھول گئی ٹیبل کی ویڈیو پانی سکتے ہیں میٹھا پانی سکتے ہیں